بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین ہم نے منتخب احادیث کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے یوں تو آپ نے مختلف مذہبی رہنماؤں سے یہ واقعات سن رکھے ہوں گے لیکن یہاں پہ ہم نے احادیث کے واقعات کو ریفرنس کے ساتھ منون پیش کیا ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ یا کانٹ چانٹ نہیں کی ہے ہر واقعہ میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے امید ہے آپ کو یہ ہمارا نیا سلسلہ پسند آئے گا ناظرین آج کا حدیث کا خوبصورت واقعہ کچھ اس طرح ہے لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک ریشمی جوڑا فروخت ہو رہا ہے پھر اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ خرید لیں اور عید اور وفود کی ملاقات پر اس سے اپنی زیبائش فرمایا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یا آپ نے یہ جملہ فرمایا اسے تو وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر اللہ نے جتنے دنوں چاہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے پھر جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک ریشمی جببہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یا عمر نے آپ کی بات اس طرح دوہرائی کہ اسے وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میرے پاس ارسال فرما دیا اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسے بیچ لو یا فرمایا کہ اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چوون امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہنی نامی اپنے ایک غلام کو سرکاری چراغاہ کہا کہ منایا تو انہیں یہ ہدایت کی اے ہنی مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھنا ان پر ظلم نہ کرنا اور مظلوم کی بددعا سے ہر وقت بچتے رہنا کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اور ہاں ابن عوف اور ابن عفان اور ان جیسے امیر صحابہ کے مویشیوں کے بارے میں تجھے ڈرتے رہنا چاہیے یعنی ان کے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریبوں کے مویشیوں پر چراغاہ میں انہیں مقدم نہ رکھنا کیونکہ اگر ان کے مویشی ہلاک بھی ہو جائیں گے تو یہ رواسہ اپنے کھجور کے باغات اور کھیتیوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں لیکن گنے چنے اونٹوں اور گنی چنی بکریوں کا مالک غریب کہ اگر اس کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا یا امیر المومنین یا امیر المومنین ان کو پالنا تیرا باپ نہ ہو تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا اس لیے پہلے ہی سے ان کے لیے چارے اور پانی کا انتظام کر دینا میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کے لیے سونے چاندی کا انتظام کروں اور خدا کی قسم وہ اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ یہ زمینیں انہیں کی ہیں انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں اس کے لیے لڑائیں لڑی ہیں اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملکیت کو بحال رکھا گیا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ اموال گھوڑے وغیرہ نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک بالش زمین کو بھی چراغاہ نہ بناتا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار انسٹھ ناظرین یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ سے مزید رحاست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں عمر برلاس کو اجازت دیجئے السلام علیکم